اس کے اوپر آپ کو سوار ہونا ہے یہ دنیا یاد رکھی اور میں کہتا ہوں آج مسلمانوں میں ایک بت ہے جو بڑا مشہور ہے ایک بت ہے جس کی ہم سب پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ ہم کرے ہیں معاف کرے جو سب عبادت کرے ہیں لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کسی سے بھی کوئی مسلمان بت کی بات تو یقین نہیں کریں گے نو کسی آئیڈل کی ورشپ کرتے ہیں مسلمان لیکن ہم کرتے ہیں وہ بت ہے جو آج کی دنیا کا بت ہے جو دنیا پرستی کی علامت ہے جو دنیا نے بنایا ہے وہ دنیا ہے اور وہ بت کیا ہے معلوم آپ کو وہ بت ہے لوگ کیا کہیں گے یہ سب سے بڑا بت ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے شادی ایسے کیوں کی لوگ کیا کہیں گے کپڑے ایسے کیوں بننے لوگ کیا کہیں گے گاڑی ایسے کیوں لی لوگ کیا کہیں گے گھر ایسا کیوں بنایا لوگ کیا کہتے ہیں اگر میں یہ نہیں کرتا تو ستخات و خیرات ایسے کیوں دیتے ہو لوگ کیا کہیں گے اگر ایسا نہ دیا تو تمام کام رب کیا کہیں گا شریعت کیا کہتی ہے نہیں لوگ کیا کہیں گے یہ خود ایک بت ہے یہ ہوا اپنی خواہشات کی عبادت ہے لوگ کیا کہیں گے یہ بت کی عبادت ہم سب کرے اللہ ہم پر حیم کرے محب کرے یہ بھی شرکی قسم ہے قرآن میں اللہ نے کہا یہ نبی کہ آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا خواہشات کو اپنا رب بنا دیا خواہشات کو رب بنا دیا آج دنیا پرستی نے ہمارے خواہشات کو اپنا رب بنا لیا اس لئے میں نے کہا یہ خواہشات کے اوپر سواری نہیں کروں گے یہ آپ پر سواری کریں گے دنیا کے نیچے نہیں دباؤں گے یہ تم پر غالب آ جائیں گے اور آج ہم پر دنیا غالب آ چھوئے آج یہ آج ہے نیچے من ہم پر ہم پر بد wrote آج دانیا آج دانیا م آج دانیا آق آج دانیا موسیقی